اب آئیے حاضرین متحد میں ایک شہری کرنے والا نام جو ان دنوں اپنی ایک الگ شناخت بنا رہا ہے جو اپنی ایک الگ پہجان بنا رہا ہے وہ نام ہے محترم گفران کامل بارہ بنگ قبی صاحب گا اس وقت گفران کامل آپ سے اعتماز کر رہا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ کی نمِ خنزر بناؤں گا نمِ خنزر بناؤں گا نمِ نیزہ بناؤں گا محبت سے زمانے بھر کو میں اپنا بناوں گا محبت سے زمانے بھر کو میں اپنا بناوں گا اور جہاں پر نقز مصطفیٰ نے پیرو سے بنائے ہیں میں مدینہ کی اسے مٹری کو سرما بناوں گا جہاں پر نقز مصطفیٰ لاریک تکبیر اللہ اکبر جہاں پر نقز مصطفیٰ حابط فرقان حابط فرقان نارک تکبیر نارک تکبیر ابو بکر ابو بکر ابو بکر حضرت امار حضرت امار حضرت امار عثمان اگلی عثمان اگلی جنہ بار علی اکبر جنہ بار علی اکبر جنہ بار علی اکبر جنہ بار نارک تکبیر اللہ اکبر نارک تکبیر اللہ اکبر بہت شکریہ بہت شکریہ جہاں پر نقز مصطفیٰ نے پیرو سے بنائے ہیں میں مدینہ کی اسی مٹری کو سرما بناوں گا ملاقات کرے محترم گفران کامل بارہ بنکوی آپ لوگوں کے سماتوں کے حوالے آپ حضرت پورے مجمع سے بولے لے کے سبحان اللہ وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دعش پر تشریف فرما سینئر شورائی کرام بڑے بھائی کاری شرافت بسوانی صاحب اور کرم فرما بڑے بھائی کاری پروے یزدانی صاحب اور نکیب ہندوستان ساقب حسین باراونتوی صاحب حافظ فرقان صاحب جو کی آج کی بڑی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں ماشاءاللہ میں سب کی دعاوں کو شامل حال کرتا ہوں اور چار مصر حاضر ارشاد ارشاد خوشبو مہکنے لگتی ہے میرے کلام سے خوشبو مہکنے لگتی ہے میرے کلام سے جب ابتدا کرتا ہوں درود و سلام سے اور تشریف دیر خواب میں لائیں گے ایک دن دل میں ہے سچا عشق جو خیر الانام سے لائیں گے ایک دن دل میں ہے سچا عشق جو خیر الانام سے اس میں فل میں بڑے بھائی محترم رفی بھائی اور ویس بھائی شاداب بھائی ارمان بھائی انیز بھائی زیادین بھائی میں سب ہی دعاوں کو شامل حال کرتا ہوں سبحانہ تیری نسبت جو میرے ساتھ نظر آتی ہے زندگی صاحبِ اوقات نظر آتی ہے زندگی صاحبِ اوقات نظر آتی ہے اور بدنصیبوں کو دکھائی نہیں دیتی ورنہ زرے زرے تیری ذات نظر آتی ہے ارے تکبیر اللہ وبر بدنصیبوں کو دکھائی نہیں دیتی ورنہ زرے زرے میں تیری ذات نظر آتی ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات بہت شکریہ آیا اچھا شیر زیادن بھائی کی محبتیں ملی ماشاء اللہ میں حاضر کرتا ملاجعہ کریں دیکھے گا کہ بڑے ہی بے سہارا ہیں سہارا بھیج دے مولا بڑے ہی بے سہارا ہیں سہارا بھیج دے مولا کوئی منصف کوئی رہبر ہمارا بھیج دے مولا واہ 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 سہارا بھیج دے مولا کوئی منصف کوئی رہبر ہمارا بھیج دے مولا اوہ مسلمانوں کے لشکر میں منافق ہو گئے شامل عمر فاروق آزم کو دوبارہ بھیج دے مولا بہت شکریہ ساکھی بھائی کی بڑے ہی بے سہارا ہیں سہارا بھیج دے مولا کوئی منصف کوئی رہبر ہمارا بھیج دے مولا بڑے ہی بے سہارا بھیج دے مولا کوئی منصف کوئی رہبر ہمارا بھیج دے مولا مسلمانوں کے لشکر میں منافق ہو گئے شامل عمر فاروق آزم کو دوبارہ بھیج دے سبحان اللہ سبحان اللہ فاروق آزم کو دوبارہ بھیج دے مولا عمر فاروق آزم کو دوبارہ بھیج دے مولا رفی بھائی ویس بھائی شاداب بھائی ارمان بھائی محصف کی دوائلت ہاں چاپ ملائے کریں کہ دشمن کی بد نظر سے بچایا نہ جائے گا گر بیٹیوں کو دین پڑھایا نہ جائے گا دشمن کی بد نظر سے بچایا نہ جائے گا گر بیٹیوں کو دین پڑھایا نہ جائے گا اور تم نے گناہ کر کے یہاں تو چھپا لیے محصر میں کوئی ہے چھپایا نہ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے کاری گفران احمد نبت کاری گفران احمد کاری گفران احمد کاری گفران احمد لالیک تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ رفی بھائی تشریف فرما ہے میں ان کے دعا لے دعا لے چار پسرہ حاضر کرتا ملائے کر کے بہانہ کر کے جو سائل کو ٹال دیتا ہے وہ برکتوں کو بھی گھر سے نکال دیتا ہے گناہ اس کے چھپا لے گا ہشر میں مولا کسی کے آئے پہ پردہ جو ڈال دیتا ہے کہ گناہ اس کے چھپا لے گا ہشر میں مولا کسی کے آئے پہ پردہ جو ڈال دیتا ہے ہمارے ساتھ شیف رائے والد محترم تشریف فرمائے میں ان کی دعا لیتے ہوئے ان کا ہے جو اصول وہ رب کا اصول ہے ان کو قبول ہے جو رب کو قبول ہے ان کو قبول ہے جو رب کو قبول ہے دنیا کی سربلندی پہ اترانے والے سن دنیا میرے رسول کے قدموں کی دھول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ناریک تکبیر ناریک تکبیر اللہ اکبر ناریک تکبیر اللہ اکبر بہت شکریہ آزرین بہت شکریہ آپ کی محبتیں پیش کرتا ہوں ملائزہ کریں کہ آسمہ جلتی زمین پر نہیں آنے والا آسمہ جلتی زمین پر نہیں آنے والا میشک میشک اب کوئی اور پیمبر نہیں آنے والا میشک کہ ہاتھ دینے پر کبھی کبھی وہ ہاتھ نہیں دیتے وقت پرنے پر کبھی وہ ساتھ نہیں دیتے اس دور کے ایسے ہیں مسلمان کی کائمرہ نہ ہو تو خیرات نہیں دیتے سبحان اللہ یار کا شہری ہو رہی وہاں زندہ باہز زندہ باہز رشاہد دوریہ 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 حضرت صاحب کہ ہاتھ دینے پر کبھی کبھی وہ ہاتھ نہیں دیتے وقت پرنے پر کبھی وہ ساتھ نہیں دیتے اس دور کے ایسے ہیں مسلمان کی کائمرہ نہ ہو تو خیرات نہیں دیتے نارک تکبیر نارک تکبیر نارک تکبیر نارک تکبیر سار جمین سالے پور سار جمین سالے پور مولانا عبدالحق مولانا عبدالحق قاری گفران اللہ اکبر بہت بہت شکریہ حضری بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ میں ماں کے حوالے سے چار مصرے حاضر ہیں میں دیکھے گا جنت میں مقام اپنا بنانے میں لگے ہیں اللہ کی رحمت کو کمانے میں لگے ہیں اللہ کی رحمت کو کمانے میں لگے ہیں اے موت تہر جا میرے پاس لانا ہم ماں کے ابھی پاں دبانے میں لگے ہیں ہاں 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 دو رہی ہیں دو رہی ہیں دو رہی ہیں موسیقی 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 بہت شکری آزری آزری دیکھیں گا تمام حضرات و شیف فرمائے سب کی محبت ہے پیش کرتا ہوں ملائے کے جنت میں مقام اپنا بنانے میں لگے ہیں اللہ کی رحمت کو کمانے میں لگے ہیں جنت میں مقام اپنا بنانے میں لگے ہیں اللہ کی رحمت کو کمانے میں لگے ہیں آئے مات خیر جا میرے پاس نہ آنا ہمہ کے ابھی پاؤں دبانے میں لگے ہیں اللہ سبان اللہ کیا کہنا ہے ہمہ کے ابھی پاؤں دبانے میں لگے ہیں یہ ہے جس کا انتظار وہ لمحہ بھی آئے گا وہ لمحہ بھی آئے گا یہ جائے گا انہیرا اجالہ بھی آئے گا بیٹھا ہے کہ اداز خدا پر یقین رکھ بیٹی خدا نے دی ہے پرشتہ بھی آئے گا اللہ کیا بھی آئے گا ارشاد 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 پڑھئے 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 دو رہی ہیں دو رہی ہیں دو رہی ہیں بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا بہت شکریہ حضرین آپ کی محفرت ہو کا ہے جس کا انتظار وہ وہ لمحہ بھی آئے گا یہ جائے گا اندھیرا اجالہ بھی آئے گا ہے جس کا انتظار وہ لمحہ بھی آئے گا یہ جائے گا اندھیرا اجالہ بھی آئے گا بیٹھا ہے کہ اُداز خدا پر یقین راک بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا سبحان اللہ بہت شکریہ حضرین بہت شکریہ پیش کرتا ہم ملاجعہ کریں کہ وہ جس سر کو اٹھاتا ہے اسے نیچا نہیں کرتا اسے نیچا نہیں کرتا وہ مومن کو کسی بزدل کے گھر پیدا نہیں کرتا وہ مومن کو کسی بزدل کے گھر پیدا نہیں کرتا یقین نہ ہو تو اصحاب کی تاریخ پر لیرنا خدا ایمان والوں کو کبھی رشوہ نہیں کریں اللہ ایک تقبیر اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ کی طرح گر موتبر ہوتے تو کیا ہوتا جو پہلے تھے وہی جوہر ہوتے تو کیا ہوتا اٹھاتے ہو کلام پاک پہ اگلی اگر اس دور میں حق رات مارا سبحان اللہ سبحان اللہ